اسلام علیکم دیس ہے ڈاکٹر مازمہ صدیقین ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گا اگر آپ پاکستان سے کسی دوسرے کنٹری اپنی پیٹ کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اس کی کیا کیا ریکوارمنٹس ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنی کیا کی ویکسینیشن لازمی کروانی ہے آپ کی کیا کی دو ویکسینیشن ہوتی ہیں ایک بائیوکین آر کی اور ایک بائیو فیل پی سی اچ کی بائیو فیل پی سی اچ جو ہوتی ہے وہ تھری وائرل ڈیزیز کے گینسٹ ہوتی ہے اور بائیوکین آر جو ہوتی ہے وہ ریبیز ویکسینیشن ہوتی ہے تو آپ نے اپنی کیٹ کی ٹو منس سے ٹری منس کے بعد جو ہیں دو ویکسینیشن کروانی ہیں پھر ٹوانٹی ون ڈے کے بعد جو ہیں دوبارہ آپ نے ویکسینیشن کروانی ہیں جس طرح نارمل آپ اپنی کیٹ کی ویکسینیشن کرواتے ہیں ساتھ میں آپ نے اپنی کیٹ کی مایکرو چپنگ لازمی کروانی ہیں مایکرو چپنگ ایک آئیڈنٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے آپ کی کیٹ کا جو ہم مایکرو سکینر سے جب سکین کرتے ہیں تو ہمیں اس کے نمبر کا پتہ چل سکتا ہے اچھا مایکرو چپنگ جب آپ نے کروانی ہے تو جب آپ ریبیز کی فس ویکسینیشن کروائیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے کروا لینی ہے اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ریبیز ٹائٹر ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ نے گلف کنٹری موف کرنا ہے لائک سودی ارب قطر دبائی تو اس میں جو ریبیز ٹائٹر ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ پاکستان سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے یوکے جرمنی یا کسی اور کنٹری موف کرنا ہے کینیڈا وغیرہ تو جو ریبیز ٹائٹر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو یوکے کی لیب سے ہی کروانا ہے اس کے بعد آپ کو ایکسپورٹ امپورٹ پرمیٹ ایک ہوتا ہے وہ آپ کو بنوانا پڑتا ہے وہ موسٹی جو آپ کی ائر لائنز والے ہوتے ہیں وہ آپ کو پرمیٹ بنا کے دیتے ہیں اس کے کارڈنگ وہ آپ کو گائیڈ کر کے بھی دیتے ہیں پھر آپ کو ہیل سرٹیفیکیٹ بنانا ہوتا ہے ہیل سرٹیفیکیٹ آپ نے جب موف کرنا ہے اسے ٹین ڈیز پہلے بنوانا ہے اس کے بعد آپ نے کورنٹین سرٹیفیکیٹ بنانا ہوتا ہے اسلام آباد میں ایک دپارٹمنٹ ہے کورنٹین کا ادر وائز وہ ڈاکٹر بھی آپ کو کورنٹین سرٹیفیکیٹ بنا دیتے ہیں یہ ایک بیسک سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ موف کر رہے ہوں اس کے علاوہ نارمل کیٹ کی ڈی ورمنگ ٹائم پہ ہونی چاہیے اور ٹک اینڈ فلی سپری ہونا چاہیے کیٹ بلکل جو ہے وہ ہیلتی ہونی چاہیے اس کو کسی قسم کی ڈیزیز یا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے کچھ کنٹریز کی ریکمنڈیشن ہوتی ہیں کہ جس دن آپ کی فلائٹوں سے ٹونٹی فور اور پہلے جو ہے وہ ڈاگ یا کیٹ اگر آپ موف کروا رہے ہیں تو ان کا ایک 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 سرے بھی ہونا چاہیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی ریکوارمنٹ کے اوپر یہ بیسک سی چیزیں ہوتی ہیں اس کے ڈیفرنٹ پرائسز ہوتی ہیں اگر آپ ان کی پرائسز جانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے واتس اپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم ہیلت سرٹیفیکیٹ بھی بنا کے دیتے ہیں اس کے علاوہ کورنٹین سرٹیفیکیٹ بھی بنا کے دیتے ہیں پیٹ پاسپورٹ ایک بہت ہی بیسک سی اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ بھی ہم بنا کے دیتے ہیں تو آپ اگر اپنے پیٹ کو موف کروانا چاہ رہے ہیں دوسرے کنٹری تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں thank you so much